قومی سلامتی کمیٹے کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم اجلاس کی صدارت کریں گے سیول اور اسکری قیادت شریک ہوگی حساس اداروں کے سربراہان چرکا کو قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے جیجز کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے لیکن جو قانون وہ کسی کے لیے بنائیں خود اپنے اوپر بھی لاغو کریں کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے عدالت عظمہ سے ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کریں فل کورٹ بنا دیں جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے آج بھی عدالت سے کہیں گے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی مال لے فل کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی قبول ہوگا ہمیں تو حکم دیا جاتا ہے وزیراعظم تنہا کچھ نہیں سب کچھ کا بینہ ہے حکم دینے والے یہ بات اپنے اوپر لاغو کیوں نہیں کرتے آئین کورٹ ہٹائی سے ری رائٹ کیا گیا تمام سٹیک ہولڈرز کو گریبان میں جھاگنا ہوگا ملک کا مستقبل محفوظ کرنا ہے یا ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر لڑائیاں لڑنی ہیں کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے نہیں بھاگ رہی جو بھاگے گی اس کی سیاست دفن ہو جائے گی وزیراعظم شہباد شریف کا اس آباد میں لارس کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب ایک متنازع الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس متنازع الیکشن کے ہونے سے پنجاب کو وہ حصیت مل جائے گی کہ یہاں پہ الیکشن ہر چھے ماہ پہلے ہوگا جنرل الیکشن سے میں چیف جسس سو پاکستان سے بھی گزارش کرنی چاہوں گا یہ الیکشن جو ہوگا جس میں جو ہے وہ سیکورٹی بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی حلقوں میں جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ ریٹرننگ افیسر نہ ہو تو پھر آپ یہ دیکھ لیں یہ پورے ملک کو جو ہے وہ خون میں نہلانے والی جو ہے وہ بات ہے متنازع الیکشن سے ملک میں افراد افریقہ خدشہ ہے پنجاب کے الیکشن عام انتخابات پر اثر انداز ہوں گے چیف جسس صاحب سے گزارش کروں گا الیکشن میں سیکیورٹی پوری نہیں ہوگی حلقوں میں ججز ریٹرننگ افسران نہیں ہوں گے تو یہ پورے ملک کو خون میں نہلانی والی بات ہے اس ملک کو انیس سو ستر کے الیکشن نے دو لخت کیا انیس سو ستر کے الیکشن نے پاکستان کو عامریت کے اندھیروں میں دھکیلا فرد واحد کی اناکی تسکین کے لیے ملک کو تباہی میں نہ دھکیلیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا بکلہ سے خطاب حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی جانب سے کاغذاتیں نامزدگی واپس لینے کی اطلاع جھوٹ اور پراپوگینڈا ہے پارٹی کا عیادت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا حکومت میں شامل تمام جماعتیں ایک ہی دن ملک بھر میں الیکشن کی حامی فورن ایجنٹ فتن فساد آئین چکن گھڑی چھوڑ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے وزیر تلات مریم اور انگزیب الیکشن کمیشن نے انتخابی ذات اخلاق جاری کر دیا عدلیہ اور افواج کے خلاف بیان بازی پر پاوندی ہوگی صدر وزیراعظم وزراء کسی حلقے میں سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے پولنگ مہم کے دوران الیکشن کمیشن کے تزہیق سے اجتناف کیا جائے گا جلسے کے لئے انتظامیہ سے اجازت ضروری انتخابی شڈول جاری ہونے کے بعد ترقیاتی منصوبوں کے اعلان پر بابندی ہوگی شرمن تحریک انصاف عمران خان سے شہدری پرویز الہی کے ملاقات تنجاب میں پارٹی ٹکٹس کی تقسیم سیاستی صورتحال پر مشاورت عوامی سمندر نے ان امپورٹیڈ حکمرانوں کو دن میں تارے دکھا دیئے ناہل حکومت جتنا مرضی رو دھولے الیکشن ہر صورت میں ہو کر رہیں گے غیر آئینی قرارداد لانے والوں کے خلاف ناہلی ریفرنس داخل کر رہے ہیں عمران خان کی گفتگو غیر آئینی قراردادیں سپریم پوچ کے حکم پرمز درابط نہیں روک سکتی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پنجاب کے کیس میں 22 اپریل کو اور خیبر پختونخواہ کے کیس میں تقریباً ایک ہفتے کے اس کے بعد نگران حکومتیں ختم ہو جائیں گے 22 اپریل کے بعد اس وزیر کسی وزیر نے کوئی کاغذ سائن کیا تو وہ اپنے آپ کو آرٹیکل سکس کو لائبل کریں گے اگر حکومت اسی زد میں رہی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا تو دیکھئے پھر بڑی سیری بات ہے ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں مارشل اللہ کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں کال سکتے مریم نواز شہباز شریف کو ناہل کرانے کے لیے جوال بچھا رہی ہیں تاکہ پارٹی ان کے پاس آ جائے عدیہ کے خلاف کابینہ کے علامیے سے وزراء لا تعلق ہیں قومی اسمبلی میں بھی صرف بیالی سرکان نے قرارداد پر دستخط کیے آرمی چیف نے کہا اتفاق کے رائے سے آگے بڑھا جائے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں حکومت ساتھ بیٹھے الیکشن کی تاریخ تیہ کر لیتے ہیں کل قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کا علامیہ بتائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے نگران حکومت بائی سپریل کو ختم ہو جائے گی اس کے بعد کسی نے وزراء کا حکوم مانا تو ان پر آرٹیکل چھے لگے گا فواد چوہدری کی نیوز کانفرنٹ آرمی چیف جنرل آسیم امریکہ کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں کا دورہ سپا سلار کو لائن آف کنٹرول پر تائینات فارمیشنز کی تیاریوں پر بریفنگ اگلے مورچوں پر تائینات اپسنوں اور جوانوں سے ملاقات مقامی عبادی سے ہر طرح کا تعاون کیا جائے مادر وطن کی سلامتی اور دفاع کے لیے پاک بوجھ پورا عظم ہے سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں ہر خطرے سے نمٹیں گے جنرل آسیم منیر کاز وزیر خزانہ سے امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات آئی ایم ایف معاہدے کی تکمیل کے لیے کردار ادا کریں اس حق دار کی درخواست امریکی سفیر کی مولیٹری فنڈ سے معاہدے کے لیے حمایت اور دو درفہ تعاون بڑھانے کی یقین دہانی اس سال حج قراردازی نہیں ہوگی حکومت کا تمام درخواست دہندگان کو حج پر بھجوانے کا اعلان بہتر ہزار اٹھ سو انتر آزمین کو بھجوائے جائے گا حج کے لیے ریگولر سکیم کے تحت چوالیس ہزار ایک سو نوے کا کوٹا تھا جو بڑھا دیا گیا اچھے دن دوبارہ آئیں گے ملک ترقی کرے گا وزیر خزانہ اسحاق دار اور وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی نیوز کانفرنس سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہدری پرویز الہی سے نوروے کے سفیر کی ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تجارت سمیت موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادیہ خیال اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ نوروے کے وزیر آزم اور اوستو کے میر کے لیے احمیت کے حامل ہیں نوروے اور پاکستان کے درمیان دوستان اتعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے شہدری پرویز الہی کی گفتگو پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے جبوری عمل کا پروان چڑھنا اقتصادی اور معاشی صورتحال کے لیے ہم ہے نوروے جین سفیر کی باتشیف سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو دیرہ اسماعیل خان میں پولس نے گرفتار کھر لیا پی ٹی آر آنبان نامعلوم مقام پر منتقل تمام مقدمات میں زمانت ہو چکی ہے گرفتاری غیر قانونی ہے وکیل کا دعویٰ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آز صحت کا عالمی دن صحت کی سہولیات عوام کا بنیادی حق پاکستان کی عبادی 22 کروڑ 50 فیصد شہری صحت کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم اپٹائٹس یا بیتس اور ٹی بی کے پھیلاو میں تشویش ناکھت تک اضافہ موسیقی